اسلام علیکم و ناظرین نیشستہ اور اس کی والدہ کا نام ایگریپینہ تھا جو اگسٹیس کی پڑکوتی تھی نیرو جب تین سال کا تھا اس کی والد کی ڈیتھ ہوگی جب نیرو گیرہ سال کا ہوا اس کی والدہ ایگریپینہ نے کلوڈیس بادشاہ سے شادی کر لی کلوڈیس بادشاہ کی ڈیتھ چپن عیسری میں ہوئی اس کے بعد نیرو سینیٹر کی مدد سے اور سپورٹ سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا اور روم کا بادشاہ بن گیا حکومت کے شروعاتی سالوں میں یہ اپنی والدہ سے گارڈلین لیتا تھا لیکن بہت جلد ہی نیرو اور اس کی والدہ کے درمیان طاقت کی لڑائی شروع ہوگی جس کے نتیجے میں اس نے اپنی ماں کو مار ڈالا نیرو اتنا گھٹیا اور برا شخصا اس نے اپنی ستیلی بیان سے شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بھی مار ڈالا تو نیرو کی دور حکومت نے اس نے ثقافت اور تجارت کی اوپر توجہ دی اور اس نے ایم فی سینما کو تعمیر کروایا اور نیرو نے کھیلوں اور مقابلوں کو فروغ گیا نیرو نے عوام کے سامنے اپنے آپ کو شاعر موسیقی کا اور فلسکار کے اوپر سامنے پیش کیا تو دوستو بہت سے ہسٹوریکن نیرو کو بہت ہی گھٹیا اور ظالم بادشاہ کرار دیتے ہیں بہت سے ہسٹوریکن کے مطابق جب روم میں عظیم آگ لگی تو یہ نیرو نے اپنی گولڈن ہاؤس کی زمین تاس کے لیے لگوائی تھی اور بہت زیادہ ہسٹورین کے مطابق اس آگ کے ان الزام میں انہوں نے بہت سے ہسائیں کو پکڑوا کر اور ان کو بلی کا بکرہ بنایا کر زندہ جلا دیا تھا دوستو اس بادشاہ کے اوپر ایک بہت بڑی کہاوت بھی مشہور ہے کہ روم جر رہا تھا اور نیرو جانا وہ بانسری بجا رہا تھا نیرو کی دور حکومت میں جنرل گھر بڑھو کی قیادت میں رومن پارکھیان سے جنگ لڑی گی اور نیرو کی پیچھے وینڈیس نے بغاوت کر دی اور نیرو کو عوام کا دشمن قرار دے دیا اور اس کے خلاف سزائے موت کا حکم نامہ جاری کر دیا نیرو نے سزائے موت سے بچنے کے لیے نو جون 68 کو خودکشی کر لی جس کی وجہ سے یہ بغاوت جوانا وہ کامیاب ہوئی اور اس کے بعد روم کا غالبن جوانا وہ بادشاہ بن گیا تو دوستو یہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی آپ نے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتا رہا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ